راجدھانی رائپور میں ایک کے بعد ایک کئی اپرادھک معاملے سامنے آ رہے ہیں اب نیا معاملہ مودہ پارادھانا سے جڑا ہوا ہے اس علاقے میں رہنے والے ایک پریوار پر اس کے رشتداروں نے ہی جان لیوہ حملہ کر دیا راجبندہ میدان علاقے کے پیچھے حصے میں رہنے والے فیروز اور اس کے پریوار پر حملہ ہوا ہے یہ گھڑنا چوبیس اگست منگلوار کی رات کے وقت ہوا ہے پیشے سے ٹرانسپورٹنگ کا کام کرنے والے فیروز کا رشتدار نور الدین عرف بابو اس ماملے میں آ روپی ہے فیروز نے بتایا کہ بابو اس کا سالہ ہے دونوں کے بیچ کافی دنوں سے پانوار ایک بیوار چل رہا ہے کچھ روپیوں کے لیندین کا بھی ماملہ بتایا جا رہا ہے منگلوار کے رات قریب بارہ بجے کے آس پاس نور الدین عرف بابو نے فیروز کو فون کیا اور اسے جان سمانے کی دھمکی دے ڈالی اس گھڑنا کے تقریباً پندرہ منٹ بعد بابو اپنے ایک ساتھی موہن سونی کے ساتھ فیروز کے گھر پر پہنچ گیا بابو گلی میں کھڑے ہو کر گالیاں دینے لگا دونوں یوبک نشے میں نظر آ رہے تھے فیروز گھر سے باہر آیا اور دونوں کو ٹوکا اس پر غصے میں آ کر بابو نے فیروز پر حملہ کر دیا دکہ مکی کی وجہ سے فیروز زمین پر گر پڑا بابو اس کے بائیں پیر پر کھڑا ہو گیا اور جوڑ جوڑ سے لات مانے لگا فیروز زمین پر چیک رہا تھا بابو نے اس کا داہینا ہاتھ مروڑ دیا اور چاوی کے نکیلے حصے سے مار پیٹ کرنے لگا اس حملے کی وجہ سے فیروز کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے گھٹنا کے وقت بیچ بچاپ کرنے آئی فیروز کی پتنی اور دو بچوں کے ساتھ بھی ہاتھا پائی ہوئی پھر بدماش بھاگ گئے گھٹنا کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد اب پولیس اس کیس میں نورودین اور فبابوار اس کے ساتھ ہی موہن کی تلاش میں جڑ گئی ہے چھتیزگر کی سبھی خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے چھتیزگر ایکسپریس نیوز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبانا نہ بھولیں